یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اکاؤنٹ یہ ہے جی ای یو کی جو امبیسیڈر ہیں پاکستان میں یہ ان کا اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جناب ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے ایک کور میجر آف جی ایس پی پلس امپلیمنٹیشن ان پاکستان ٹھیک ہے کی نہیں تو وہ یاد کروا نیے کہ جی ایس پی پلس کی یہ بنیادی جو ہے نا یہ چیز ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے پولیٹیکل رائٹس چین لیں ان کو آپ اتجاج نہ کرنے دیں پوریمن اتجاج نہ کرنے دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا یہ بڑی خطرناک ٹویٹ ہے یقین ماں نے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں کوئی لارڈ آرڈر کی سیچویشن ہی نہیں ہے آپ پاکستان کو ایک ایسی جنگ میں چھوکنا چاہتے ہیں کہ جس جنگ کے اندر آپ اس عوام کو بائس کوڈ عوام کو اس کا ایندن بنانا چاہتے ہیں سب کو نظر آ رائے ہیں سب کو سب دیکھ رہے ہیں گے لوگوں کی آنکھیں نہیں پھو ٹی وی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے لیکن سب سے مڑا مسئلہ اس ملک کا جوٹ کا ہے اس ملک کے اندر جوٹ کا راج ہے اس ملک کے اندر جوٹ بولا جاتا ہے جوٹ دکھایا جاتا ہے جوٹ پڑھایا جاتا ہے ہمارے سیلیبس جوٹ کے اوپر ہے ہماری پولیٹیکل سائنہ جوٹ کے اوپر ہے ہماری جو بین اللہ قومی تعلقات پاکستان کے اندر پڑھا جاتے ہیں تو اس کا سٹوڈنٹ ہو وہ بھی جھوٹ کی اوپر ہیں ہماری تاریخ جو لکھی گئی ہے وہ جھوٹ کی اوپر ہے اس ملک کے جو بہت ساری بنیادیں ہیں وہ جھوٹ کی اوپر رکھی گئی جھوٹ بولا جاتا کھوکلا جھوٹ یعنی ایک ایسا جھوٹ بولا جاتا ہے جس کے اندر کوئی ایک پرسنٹ بھی ریلائٹی نہیں ہے نمسکار دوستو میں ہوں سہرہ بیک اور نئے ویڈیو جاتا دوستو یہ تو بات صحیح ہے کہ بھائی پاکستان بنا ہی جھوٹ ہوئے ہیں کیونکہ یہ جب سے وہ الگ ہوا تب سے ایک اسلامی کنٹری بول کے الگ ہوا لیکن وہاں بھی پوری جھوٹ کیونکہ اسلام کو کوئی فالو کرتا نہیں ہے پاکستان میں وہ اپنا مرجی کا سب سے چلتا ہے اگر اتنا ہے اسلامی کنٹری رہتا تو سریعہ کانون لاغو کر دینا چاہیے تھا ابھی تک لیکن وہ چیز نہیں کرے گا وہ بس بات کرے گا دوسرے کنٹری میں کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر پاکستان کا پورا ہسٹری جو ہے بھائی کتنے بھارت کے ساتھ جنگیں لڑی گئی ہیں سارے جھوٹ کیونکہ بھائی ہم جیتے ہم کبجہ کر لیے تھے لیکن یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن گینا جاتا ہے بھائی ہارنے گئی تو وہ بھی پوری جھوٹ بھائی ہوا کچھ نہیں تھا بوری طرح سے پاکستان ہارا ہے چاروں جنگ جو ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ اور ابھی جو چل رہا ہے یہ بھی پوری طرح سے جھوٹ کیونکہ بھائی بھائی بلچستانیوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا ہے اور وہ آواز اٹھا رہے تو آواز دبانے ہی کچھ کی جا رہی ہے اور جو بھی پاکستان میں جنرلسٹ ہیں وہ اگر کچھ بولتے ہیں تو ان کو اٹھا کے گائب کر دیا جاتا ہے یہ سب کو پتا ہے اور بعد میں جب پوچھا جائے گا تو یہ بھی جھوٹ چلتا ہے پاکستان میں وہاں کی جو باقی پی ٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے باقی لوگوں کے ساتھ انٹرنال مہینٹر کیا ہے سب کو سب پتا ہے تو چلیے دیر نگرہ سب سے پہلی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اپنا رائے کمنٹ بکس میں جرور دیں اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھے لگا تو ویڈیو کو لائک جرور سے کر لیجئے گا آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پہ ایک بلوچ لانگ مارچ آیا اس میں خواتین بھی شامل تھی اس میں بچے بھی شامل تھے اور پھر اسلام آباد پولیس نے اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو کچھ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا اب یہ سامنے ڈان کی نیوز ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کر رہے ہیں نیگوسییشنز کر رہے ہیں بلوچ جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے ساتھ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ ادھر کوئی جو نگرام وفاقی وزیر ہیں وہ بھی گے ہوئے ہیں بلوچستان کے جو گورنر ہیں ان کی بھی کوئی فوٹیج وغیر آئی تو یہ ساری چیزیں پہلے کیوں نہیں ہو سکتی تھی اب اس وقت حالت یہ ہو چکی ہے یہ سامنے آپ ایک ٹویٹ دیکھیں یہ ٹویٹ ہے گریٹا تھنبرگ کی جی ہاں جی گریٹا تھنبرگ نے اس حوالے سے ٹویٹ کی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طریقے سے وہاں پہ پروٹیسٹرز کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کو جس طریقے سے پکڑا گیا جس طریقے سے جناب ان کو ڈسرپٹ کرنے کے لئے اسلام آباد پولیس نے ہیومن رائٹس کے ابیوزیز کیے وہ قطن قابل قبول نہیں ہے اور ہم سب لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کھڑیں اب گریٹا تھنبرگ اگر اس حوالے سے ٹویٹ کر رہی ہے تو اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی پھیل گیا تو جب اوپر سے کہا جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ان سب کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور پھر چلیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن یا بار کانسل کو بھی چھوڑ دیں کہاں گئی پاکستان مسلم لیگ نون کہاں گئی مسلم لیگ کاف کہاں گئی مسلم لیگ زیڈ کہاں گئی پیپلز پارٹی پٹری آٹ کہاں گئی پیپلز پارٹی اسلی وارری اور نکلی والی بچوں کو گریبان سے پکڑ کے پاکستان اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کے لوگوں نے انہیں جو ہے اٹھا کے گسیٹ کے گاڑیوں میں پھینکا اور پتن نامعلوم مقام پر انہیں لے گئے وہ کیا کہہ رہے تھے صرف وہ انصاف مانگ رہے تھے لیکن کدھر گئیں یہ ساری طریقے استحقام پاکستان کیا یہ استحقام آپ پاکستان میں یہ استحقام اس طرح کا استحقام لانا چاہتے ہیں اور پھر آپ بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہمارے چیف آف آرمی سٹاف آگے بات کرتے ہیں آپ سوچیں کہ پلوجستان کو ہم نے جس طرح کا سٹریٹیجی کے لیے میں لکھا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم نے ان کے ساتھ مسنگ پرسنس جو ہیں یا ہم نے کے پی کے میں رکھے یا ہم نے وہاں کے رکھے پلوجستان میں اور کے پی کے کے جو لوگ جو تھے ان میں ایک فرق تھا پنجاب میں بھی مسنگ پرسنس تھے جن کے لمبی لمبی داریاں تھیں جن کے ٹکنوں سے اوپر شرواریں تھیں جو اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے ہم نے جس کو چاہا جہادی بنایا اور جس کو چاہا امریکہ مخالف قرار دے کے ہم نے ان کو بند کر دیا اور پھر ان کے اباو اجداد اور ان کے اولادوں کو ان کی خبر تک نہ ہوئی کہ وہ کہاں ہیں مجھے وہ لوگ یاد ہیں کہ وہ جو خاتون شمالی وزیرستان کی اپنے بیٹوں کی شکل دیکھنے آئی تھی اور پھر اس کے بعد شکل دیکھ کچھ عرصہ ایک بات فوت ہو گئی تھی ایک ایک قصہ ایک ایک جگہ ایک ایک علاقہ ایک ایک بندے کا اندازہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہم نے چھے سو کے قریب لوگوں کو پکڑ کے ہم نے گوانتانامہ بے بھیجا اور یہ گوانتانامہ بے جانے والے وہ لوگ تھے جو امریکہ سے ننانویں فیصد جو تھے وہ رہا ہو کے واپس آگئے ای ای جو کی جو امبیسیڈر ہیں پاکستان میں یہ ان کا اکاؤنٹ ہے اور انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جناب ایک ٹویٹ کیوئی ہے اور اس میں وہ لکھتی ہیں کہ اور آگے انہوں نے وہ ہیشٹیک لگایا ہے بلوچ لونگ مارچ تو اسلامباد فریڈم آف ایکسپریشن اسیمبلی این اسوسییشن گرینٹیڈ آرٹیکل نائنٹین ٹویٹی وان ان ٹویٹی ٹو ٹھیک ہے یہ انہوں نے لکھا آف انٹرنیشنل کومنٹ آن سیول ان پولیٹیکل رائٹس آئی سی سی پی آر ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو انٹرنیشنل کومنٹ آن سیول رائٹس ان پولیٹیکل رائٹس ہے یہ اس میں بریادی چیزیں ہیں یہ کہ آپ اپنا اتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں اسیمبلی ہو سکتے ہیں لوگ کٹھے ہو سکتے ہیں اور آگے اس میں وہ یہ بھی لکھتی ہیں ایک کور میجر آف جی ایس پی پلس ایمپلیمنٹیشن ان پاکستان ٹھیک ہے کہ نہیں پاکستان is party to ڈی آئی سی سی پی آر یعنی وہ جو انٹرنیشنل کومنٹ آن سیول ان پولیٹیکل رائٹس ہے پاکستان اس کے اوپر سیگنیٹری ہے اور جو جی ایس پی پلس کا اسٹیٹس پاکستان کو ملاو ہے جس کے تحت پاکستان برامداد کرتا ہے یورپی یونین کو جس کی وجہ سے پاکستان میں ذرہ مبادلہ آتا ہے پاکستان کو مرات ملتی ہیں ایک سپورٹس کے اوپر ہی ان کے اوپر وہاں پہ ایکسٹرا لیوی یا ٹیکسس وغیرہ نہیں لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری مصنوعات وہاں پہ جاتی ہیں جی ایس پی پلس پاکستان کی معیشت کے لیو بڑا امپورٹنٹ ہے تو وہ یاد کروا دیئے کہ جی ایس پی پلس کی یہ بنیادی جو ہے نا یہ چیز ہے کہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کے پولیٹیکل رائٹس چین لیں ان کو آپ اتجاج نہ کرنے دیں پوریمن اتجاج نہ کرنے دیں تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے یہ بڑی خطرناک ٹویٹ ہے یہ ایک ایسا میسیج ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے بھائی بلوچوں کے ساتھ برا سلوک ہو گیا لیکن کوئی بھی پاکستانی مین اسٹری میڈیا میں اس چیز کا بات نہیں ہوا ہے جو بھی ہوا ہے کچھ جیرنلسٹ ہیں جو کہ بات کیے ہیں اور اُدھر اُدھتی اُدھتی خبریں آگئی ہیں تو آگئی ہیں ورنہ مین اسٹری میڈیا میں ابھی تک کوئی ڈیویٹ نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اس کو لے کر کے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ لوگ ابھی بھی اسرائیل اور گزہ کو لے کر بیٹھنا ہیں ہے جبکہ ان کے آرمی چیپ امریکہ میں جاگے ٹو ایسٹیٹ سولیوشن کا بات کر کے آ چکا ہے جبکہ ٹو ایسٹیٹ مطلب ہے ہو گیا ایک ایسرائیل اور ایک ہو گیا فلیسٹی بھائی وہ بھی ایسرائیل کو ایک سیپٹ کر چکا ہے اور لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنے آپ میں ابھی کیا سمجھتے ہیں پتہ نہیں تو آپ اپنا رائے کمینٹ پس میں جرور دیں اور چلیے جو کر ویڈیو چلے گا تو ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیجئے گا چلے بیل آئیکن پیس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی لیٹیسٹ ویڈیو کو نٹیفکیشن آپ کو مل چکے ملتے ہیں کسی اگلے نیسٹ آر مہدار ٹاپی پہ ایتب تک لیے جائے بار